کو آگے سمجھا سکیں چلی آگے بڑھتے ہیں اب اس کی ضرورتیں کیا ہیں آپ کو پتا چل چکی ہے اس کی اہمیت آپ کو پتا چل چکی ہے سوت کو آپ حرام مانتے ہیں سوت سے آپ بچنا چاہتے ہیں ایڈیشن سف سیکشن آپ جانتے ہیں کتاب آپ نے خرید لی اب اس کا طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوں گا کہ تین لوگ کوئی مل کر ایک سسٹم منائیں گے جس کو کہیں گے یہ ورکنگ کمیٹی ہوں گی یہ چلانے والے ہوں گے فرس پرسن پریسیڈنٹ یہ امیر کہلے جی آم زبان میں لیڈر کہی جو بھی کہی سیکنڈ پرسن جو سیکریٹری کہلے جی آم زبان میں جو رہیں گا تھرڈ پرسن ٹریجرر یہ جو بھی نام آپ دیں تین لوگ ہوں گے جو فرس کمیٹی کے ممبر ہوں گے ایک بات یاد رکھ لیچے یہ جو کمیٹی کے ممبر سے ان کی بات ماننا تمام لوگوں کو لازم ہے اب جو جو اس سسٹم کا پارڈ بنیں گے یہ تین لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے مین پرسن ہوں گے انہوں نے جس کو لوگ دینا کہہ دیا دینا پڑے گا جس کو کہاں نہیں نہیں لیں گے تمام لوگ اس پر اتفاق کریں گے کہ ہمارے یہ تین بھائی جو ہیں یا تین بہنیں جنہوں نے مل کر یا ایک فیملی کے ممبر ہے تو بہن بھائی یا مرد عورت مل کر جو بھی سسٹم بنا رہے یہ جو تیہ کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے مفید اور اچھا ثابت ہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو پہلے تین لوگ ہو گئے کمیٹی بن گئی تین لوگوں سے زیادہ کی بنائی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بڑا گروپ ہے تو پانچ کی بنائی اور بڑا گروپ ہے سات کی بنائی لیکن بیسیکلی تین کی کمیٹی تو ہونا ہی چاہیے نیکسٹ آپ کو آپ ممبر چاہیے ممبر میں جو سسجسٹ کروں گا یہ میری رائے ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہو کہ کم از کم بیس سے زیادہ پچیس کی خریم ممبر ٹھیک کم از کم بیس اور یہ تین ممبر ملا کے تیویس ہو جائیں گے تو کم از کم بیس ممبر یا اس سے علاوہ زیادہ پچیس تیز جو بھی اس سے زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک اتنے ممبر سے اس سے کمے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو گروت کے لئے ٹائم لگتا ہے زیادہ ممبر میں جلی گروت ہوتی ہے اماؤنٹ اچھا ملتا ہے بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے لون اچھی انداز سے ملتا ہے ٹھیک اور جسے کہیں گے لاؤز جو ہوتا ہے نقصان کا فیکٹر بھی ڈیوائیڈ زیادہ ہو جاتا زیادہ لوگوں کے میں چلی آگے بڑھتے ہیں تو تین ممبر ہو گئے اب ممبرشپ کریں ممبرز کیسے ہوں گے تو ممبرشپ کا رول یہ ہوں گا کہ یہ تین لوگ جو پہلے کمیٹی کے ہیڈ ہیں یہ تین لوگوں میں سے کوئی دو لوگ گیرنٹی دیں گے گواہ بنیں گے یا ریفرنس بنیں گے جس کے ذریعے جس کے ثرو فورت ممبر اندر آئیں گا فر ایکزمپل تین لوگ جمع ہو گئے تین میں سے دو لوگوں نے کہا کہ اب جو ایک صحابہ ہے علیف ہے اے ہے ان کو لیا جائے دو لوگ ان کی زمانت لیں گے گیرنٹر بنیں گے یہ دو لوگوں کی گیرنٹی پہ جو ہے جناب اے یا علیف جو ہے اندر آ جائیں گے تو اب ہوئے چار لوگ یہ چار لوگوں میں سے دو لوگ کی کوئی دو لوگ گیرنٹی پہ پانچوے جناب آئیں گے پانچ لوگوں میں سے کسی دو کی گیرنٹی پہ چھٹے آئیں گے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہر ممبر دو آدمی سے لوگ ہو جاتا ہے دو آدمی اس سے گیرنٹر ہوتے اگر یہ آدمی دبا دے بھاگ جائے تو یہ لوگ زمانت لیں گے انشاءاللہ ہم چکائیں گے ہم پہچانتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس آدمی کو دوسرا unknown person کوئی نہیں آئیں گا جو اچانک آیا چھچی باتیں کیا آپ نے سسٹم شروع کیا پیسہ لے کر بھاگ جیا ایسا نہیں ہوگا چونکہ ہر آدمی دوسرے کو پہچانتا ہے کم از کم ایک آدمی کو دو لوگ تو آپ کے سسٹم کے پہچانتے ہیں ما شاءاللہ آپ کی فیاملی میں آپ کے فرنڈ سرکل میں آپ کے دکانداروں کے ایسوسییشن میں یا آپ کے کمپنی میں آپ کے آفس کے اندر ایسے لوگ جمع ہوئے اور ایک کے بعد ایک دو دو لوگوں کی گواہی پہ ان کی زمانت پہ ایک ایک آدمی آتا گیا اور الحمدللہ ایسا کر کے آپ نے پچیس لوگوں کا گروپ سمجھ لیجئے بنا دیا اب آپ کو تیع کرنا ہوں گا کی منتلی کیا اس میں دالا جائیں گا منتلی کیا اس میں دالا جائیں گا اس کو کہتے ہیں شیئر اماؤنٹ مطلب یہ وہ پیسہ ہوں گا شیئر اماؤنٹ مطلب آپ کا کانٹریبیوشن یا شیئر اس کے اندر وہ سسٹم کو چلانے میں جو شیئر جب آپ دیں گے یاد رکی یہ شیئر آپ کے نکلنے تک مطلب سسٹم سے نکلنے تک یہ آپ کی موت تک جاری رہیں گا یہ کانٹینیوز دینا پڑیں گا دیتے رہیں گے آپ جب تک اس سسٹم کا پارٹ بلا سودی سوسائٹی ایس ایج جی جو بھی نام دیجی آپ بہرحال اس کے بیت المال اس کے آپ ممبر ہوں گے آپ کو یہ دینا اس کو بلتے ہیں شیئر اماؤنٹ یہ کانٹینیوز جاتا رہیں گا اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کا گروپ شیئر اماؤنٹ کیا دیں گا یہ بات یاد رکھی کہ شیئر اماؤنٹ برابر ہو مطلب ایک جیسی ہو یقصہ ہو تو فائدہ ہو اگرہ الگ لگ لوگ دیں گے تو اس میں اگرہی زیادہ ہوتے ہیں بٹ کوئی کمپیٹر وغیر ہے صافرہ لگی کرنا ہے تو الگ اگرہ لے کے بھی یہ سسٹم چل سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگدم plane جسو کہیں گے کہ layman کو بھی چلانا ہے تو ایک جیسی amount رہی تو دینا بھی ایک جیسا ہے لینا بھی ایک جیسا ہے ٹھیک تو بہرحال for example ہم example لیں گے thousand rupees والا ہم لیتے ہیں example یہ thousand rupees جو ہے ہم لوگ تیہ کرتے ہیں کہ جمع ہوں گے ٹھیک ہے اب collection time collection time یہ ہوتا ہے کہ ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ کے بیچ میں amount جمع ہوں گے جمع ہوں گے مطلب یہ پچیس members آپ کے one thousand rupees each لا کر جمع کریں گے اب collection کس کے پاس ہوں گا یہ آپ تائے کر لیجئے society کا president secretary treasurer یا کوئی اور بھی member مطلب یہ پچیس میں سے کوئی member جس کی دکان ہو جو زیادہ تر بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا business point جہاں سب مل سکتے ہیں city کی بیچ میں city center میں آسانی ہے کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے جو یہ کام کریں گا وہ بھی بے لاؤز کریں گا وہ بھی کچھ اللہ سے عجر طلب کریں گا اور کچھ جس کے عوض جو ہے عجرت نہ لے تو بہتر ہے چونکہ اس سسٹم نیا ہے اگر salary وغیرہ لی جائیں گے شروع میں تو بہت problem آ جائیں ٹھیک تو بہرحال ایسا کوئی point ٹیک کر لیں کوئی ایک member کے پاس ہم جمع کر دیں گے اب ایک سے لکہ دس تاریخ تک amount جمع ہوں گی اسی دوران جن memberان کو جو اس میں پیسہ دیتے ہیں جو اس کے member ہے self-help group کے اس بہتر مال کی وہ application بھی دیں گے مثال کی طور پر تین لوگوں نے application دی ایک نے لکھا کہ مجھے چویلر لینا ہے سیکنڈ آدمی نے لکھا میری بہن کا نکاح ہے تھرڈ آدمی نے لکھا بیماری ہے جو بھی ہیں یہ تین application آگئے دس دنوں میں amount جمع ہو گئی ایک ایک ہزار مطلب پہلے مہینے میں پچیس ہزار روپیہ آپ لوگوں کا جمع ہوا پچیس ہزار روپیہ جمع ہوا تین application آئے وہ تین کی committee دیکھیں اب اب یہاں role ان کا آتا ہے وہ تین کی committee choose کریں گی select کریں گی prioritize کریں گی ان کو جو بہتر لگتا ہے society کے norms حالات ماحول معاشرہ زمین زمانہ سماج کو دیکھتے ہوئے کیا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تین میں سے کس کو دیا جائے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں دو کو دیا جا سکتا ہے دو کو دیا جائیں گا تو amount کم ہو جائیں گی ایک کو دیا جائیں گا تو amount زیادہ ہوں گی تین کو دیا جائیں گا اور کم ہو جائیں گی چونکہ آپ کیا جمعہ صرف پچیس ہزارے پہلے مہنے میں یہ بات یاد رکھیں ایک آدمی لکھا کہ مجھے صرف دس ہزار کی ضرورت ہے سیکنڈ آدمی لکھتا ہے کہ مجھے جو کچھ مل جائے کافی تو ایک کو دس دیجئے دوسرے کو پندرہ دے سکتے آپ جو بھی ہیں یہ society تیہ کر سکتی ایک کو دیا جائے دو کو دیا جائے تین کو یہ بات یاد رکھیں کہ amount آپ کیا پچی ہزار جمعہ ہوا ہے جتنے زیادہ لوگ لیں گے اتنا بڑھ جائیں تو society تیہ کرتی کہ ایک آدمی یا دو آدمی کو دے دینا چاہیے اب یہ تین لوگوں کا ڈیسیجن آپ کے لئے فائنل ہے اس میں کوئی اختلاف انشاءاللہ نہیں ہوں گا تاکہ ہم یہ نظم کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھائیں اپلیکیشن آئے پچیس دار جمعہ ہوا لون دے دیا گیا دیکھیں ایک آدمی کو دیا جائے دو آدمی کو دے دیا جائے لون ڈیس بس ہوتا لون ڈیس بس کب کریں گے ایک سے دس تک پیسہ جمع ہوا یارہ بارہ تیرہ جب بھی آپ لگے لون دے دیں نیکسٹ منت یاد رکھیں اب جو آپ کیا کیجئے پچیس میمران کے جو میں نے دو کتابے کہا تھا نا شروع میں ڈائریز اس میں نام لکھ لئے گی فر اگزامپل دو پیچ ایک پیچ پر ایک نام لکے پھر ایک دو پیچ چھوڑ دیئے لجر مینٹن کرنے اکاؤنٹس کی جو بکس ہوتی ہے اکاؤنٹس کیپنگ کی نام لکھ لیا 1 2 3 4 A B C D E F G 25 لوگوں کے نام لکھ لیا یہ ہے شیئر اماؤنٹ ہر ماہ وہ ہزار روپیاں دیں گے اس میں آڈ ہوں گا فر اگزامپل عبد الرحمن عبد الرحمن نے فرس من ون تاؤزن جانوری ون تاؤزن فروری ون تاؤزن ون ون ٹو ہو گیا تری ہو گیا یہ اس میں کیا ہوتا اس میں بڑھتا جائیں گا اب جیسی آپ نے ایک لونی شکیا تو سیکنڈ ڈائری یا سیکنڈ اکاؤن یا لیجر آپ مینٹن کے جی وہاں لکھیں گے عبد الرحمن نے لون لیا جو کہ آپ سمجھو سمجھو 25000 دیا تو وہ ٹاپ میں لکھ دیا ہر ماہ جب عبد الرحمن صاحب واپس کریں گے تو وہ 25-24 23-22 کم ہوں گا اب یہ بات یاد رکھیں جو عبد الرحمن صاحب نے لون لیا اگلے منت جو وہ پیسے دیں گے تو وہ ایک ہزار نہیں دیں گے ایک ہزار تو شیئر اماؤنٹ ہے جو کہ ہر مہینے دینا ہی ہے جب تک ممبر پارٹ ہے سوسائٹی کا ایس ایجی کا یا جب تک اس کو انتخال نہ کر جائے تب تک تو دینا ہے اب یہ لون اماؤنٹ کیسے اپس کریں گے تو عبد الرحمن صاحب جس نے لون لیا ہے وہ 2000 روپیہ اپس دیں گے مطلب سارے ممبران ون ون تھاؤزن دیں گے عبد الرحمن صاحب 2000 رٹر دیں گے ایک ان کا جائیں گا شیئر اماؤنٹ میں ایک ان کا جائیں گا لون اماؤنٹ ہے مطلب لون ان کا مائنس ہوں گا شیئر جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی ہی ہوتی ہے ہمیشہ بڑھتی ہے اور لون اماؤنٹ یاد رکھی وہ جو لیں گا اتنا لگ دیا جائیں گے اچھا دس ازاد دیا 15000 دیا 20000 25 maximum limit ہے آپ کے وہ مائنس ہوتا جائیں گے تو آپ نے وہ بھی اکاؤنٹ مینٹین کیا ان کا تو آپ عبد الرحمن صاحب نیکس من دیں گے 1000 ایکسس وہ ہوں گا ان کا لون اماؤنٹ ریٹرن یاد رکھے اس میں کوئی زیادہ پیسہ کوئی دیں گا نہیں کوئی لیں گا نہیں چلیے سوسائٹی شروع ہو گئی نظم چال ہو گیا اب نیکسٹ منت جب آتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نیکس منت کہ آپ کے پاس جو اماؤنٹ آتا ہے وہ آپ چھبیس ہزار آئیں گا کیسے 25 ممبر کے 25000 عبد الرحمن صاحب جو ایک ممبر تھے انہوں نے ایک لون لیا تھا 2,000 ڈیٹرن کیا 1,000 ڈیٹرن کیا 1,000 ڈیٹرن کیا 1,000 ڈیٹرن کیا اگلے منت آپ کیا جمع ہوا ہے 26,000 3rd month 28,000 4th month 29,000 5th month 30,000 مدلہ ہر مہنے بڑھنا ہے اب آپ کیا کہیں جو اماؤنٹ زیادہ آ رہی ہے جیسے 2nd month 1st month 25 آگے چلا گیا 2nd month آئیں گا 26 اچھا اگر لو ایک کو دیئے تو 26 آئیں گا لو دو کو دیئے تو 27 آئیں گا 1st month 2nd month میں آم کیا 10,000 لیا ہوا آدمی بھی آپ کو دیں گا اب آپ تائے کر سکتے ہیں وہ 10,000 ڈیٹرن کیا 10,000 لینے والا 500 ڈیٹرن کیا یہ ڈپینڈ ہے فر ایکزامپل 15,000 عبدالا حمان صاحب کو ملے 10,000 عبداللہ صاحب کو ملے عبداللہ حمان صاحب کو آپ کہہ رہے کہ آئے جب جب ریٹرن کریں گے تو 750 کیجئے عبداللہ صاحب وہ کہتے ہیں 10,000 لیا تو 500 کیجئے آپ تائے کر لیں جو بھی ہو یا 1,000 کا رکھ سکتے رول 1,000 جو دیں گا وہ 25 مانس میں واپس ہو رہے ہیں جس نے 15,000 لیا 15 مانس میں واپس ہو رہے ہیں جس نے 10,000 لیا 10 مانس میں تو ہر مہینے دیکھا 1,000 زیادہ یا 1,000 سے اور کچھ زیادہ excess آتا ہے جو loan amount return ہوتا ہے تو آپ وہ پیسے کو بازو رکھیں 5th 6th یا 7th month پہنچتے پہنچتے آپ کے پاس double amount آنا چال ہو جاتی ہے 25,000 share amount 25,000 already جمع ہوتا ہے 1st month کا 1,000 2nd month کا 2,000 ہوا 3,000 3rd month کا 3,000 ہوا 6,000 4th month کا 4,000 پہلے کے 6 اور 4 10,000 swift month کا 5,000 پہلے کے 10 اور 15,000 سمجھ رہا تو ایسا 6 to 8 months کے درمیان آپ کے پاس double amount 25 کے پاس 50 آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ 5th, 6th, 7th یا 8th month میں 2 loan دینا چال ہو کریں گے یا 50,000 کے 5 loan دینا چروع کریں گے یا 50,000 کے 3 loan دینا چروع کریں گے 21 کو 50,000 کو 50,000 کو 50,000 کو depend ہے آپ کے society پہ تو آپ دیکھیں ما شاء اللہ جتنے loan زیادہ جائیں گے اتنا پیسہ زیادہ return آئیں گے چونکہ 25 تو آنا ہی ہے کیونکہ یہ تو آپ کا fix ہے جو آپ share amount دیتا ہے جو کہ ہمیشہ دینا ہے اب آپ دیکھئے الحمدللہ اگر 1000 روپیز کا سسٹم چال ہو کرے اور 25 members میں ہی سسٹم چال ہو اور 25 کو ہر مند 25 پورے دے دیے بھی جائے تو 8 یا 9th month میں سسٹم ڈبل ہو جاتا ہے اب جب یہ سسٹم ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ کو یا تو ایک آدمیوں کو 50,000 loan دے سکتے آپ 25 کے 2 دے سکتے 30,20 کر سکتے 15 کے 3 دے سکتے 5 اٹھا کر رکھ سکتے اگلے مہینے کے لیے یہ سسٹم میں خیر اور برکت اتنی زیادہ ہے جب آپ شروع کریں گے انشاءاللہ جس کی کوئی انتیاں نہیں لیکن مسئلہ وہ یہ شروع کرنے کے بعد سوچتے رہے تو یہ تو کبھی نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے بندر کا گھر کب بنے گا اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے مثال بندر سوچتا بارش ہے تو ہم گھر بنا لو بارش چلے گئے بارش چلے گئے اب بعد میں دے گی مثال نہیں کوشش کریں گے تو ہونے والا نہیں کریں گے تو آپ 10 سال بعد پھر وہ سوچیں گے یہاں چلانا چاہیے تھا اچھا تھا کچھ نہیں ہو پائیں گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ سسٹم کو شروع کرنا ہے یہ سسٹم every 8 to 9 month ڈبل ہوتا ہے مطلب پچیس کے بدلے پچاس کا loan شروع ہو جائیں گا 9-10 مہنے بعد پچاس کے بدلے اور دس مہنے بعد پچھتر ہزار کا loan ہو جائیں گا اور دس مہنے بعد ایک لاکھ کا loan ہو گا آپ اندازہ لگائیں ایک لاکھ کا loan بلا سودھی لیکن یاد رکھ ایک چیز return amount 24 to 25 month 24 month رفل لیجئے 24 month سے زیادہ نہ ہو for example 25 اگر لیا ہے تو 1000 پر منت دیں گا 50 لیں گا تو 3000 پر منت 1000 share amount 2000 loan amount اگر 75 thousand اگر loan دیا جا رہا ہے تو 1000 share amount 3000 loan amount چونکہ loan دو سال میں واپس آنا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں ٹھیک اب آپ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو آپ بحرل چلا سکتے ہیں جتنا loan دیا جا رہا جتنے زیادہ لوگوں میں loan جائیں گا اتنا زیادہ return آئیں گا اور اتنا جلی جلی زیادہ loan بنتا جائیں گا الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور سے دیکھا ہے لوگوں نے اس نظام کو ایک ایک ہزار سے چالو کیا آج اللہ کے فرصے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپی اور تین سے چار پانچ سال میں ایک دوسرے کو بلا سودھی دے رہے ہیں آج کے دور میں یاد رکھی ایک پچی ہزارے میں سیکنڈ ہنڈ ٹویلر آ جاتی ہے پچی ہزارے میں ایک آدمی اپنی ہدھگاڑی چھوٹی موٹی کوئی دکان چھوٹی ایک چپری چلا سکتا ہے بہت بڑی بات اچھا مجھے تو ضرورت نہیں چھوٹی بڑی بات چچتن بات چھوٹی بات چھوٹ șپس چونļ چھوٹی بات چھوٹی بات